جس میں بے حیائی کو فراغ دیا جاتا ہے یہ اگلا مہینہ مارچ کا آرہا ہے غیروں کی عالا کار بن کر مسلمانوں کی بیٹیاں نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی مسکان جو بیٹی ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب اپنے دین پر تم گھڑے آ جاؤ تو پھر کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہونا بلکہ اس نعرے تقبیر کو بلند کرنا ہے کہ جس سے کفر لرز گئے انت دین انداللہ علیہ السلام کہ اللہ نے اسلام کو سب سے زیادہ تمام دینوں میں پسند کر لیا کہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کی پشت پر موتبر مکہ کی خاتون حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے ہوتی اور پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی عمر کے ننے جوان کہلے ان کو بچے کہلے ان کو وہ ہوتے جن کو دنیا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے پھر کیا ہوتا کہ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلتے تو راستے میں کفار آوازیں کستے تان کرتے باتیں کرتے کیا کچھ نہیں تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دختر سیدہ حضرت ختیجت القبرہ جو میری بہن کرناٹا کے اندر انڈیا کے اندر وہ چالیس سے زیادہ عباش اور نالا کفریہ لگانے والوں کے سامنے اپنے بازو کو بلند کرتے ہوئے حجاب کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے اس بیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں دختر سیدہ ختیجت القبرہ یہ جو چودہ فروری کو ویلنڈینڈ رہ آتا ہے جس میں بےہیائی کو فراغ دیا جاتا ہے جس میں ایک غیر مسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے مسلمان بچے بچیاں نوجوان پھول اور تحایف کا تبادلہ کرتے ہیں جس میں اسلام اور دین اور مسلمان کی صریح خلافوردی ہے اقدار کی اور یہ اگلا مہینہ مارچ کا آرہا ہے اس مہینے میں بی ایسی عالی کار بن کر غیروں کی مسلمانوں کی بیٹیاں نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ان سب کے لیے مسکان جو بیٹی ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے اور بندہ اپنے رب کے حکم کا پابند ہو جائے تو پھر جتنے مرضی لوگ جتنے مرضی دشمن جتنے مرضی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ان پر اللہ اکبر کا وہ آفا کی نعرہ اس انداز سے کہل بن کے گرتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں زبانیں ایک محدود سمت میں سمٹ جاتی ہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو یہ آج میں اپنی اس بیٹی مسکان کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ہندووں کے سامنے اور دنیا کے اندر ستاون سے زیادہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ غیرت کا سبق دیا ہے کہ جب اپنے دین پر تم کھڑے ہو جاؤ اسلام پر کھڑے ہو جاؤ تو پھر کسی مسلحت کا شکار نہیں ہونا بلکہ اس نعرہ تقبیر کو بلند کرنا ہے کہ جس سے بڑے بڑے کفر لرز گئے پاش پاش ہو گئے اور وہ نعرہ نعرہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ نعرہ پوری دنیا میں روز گونجتا ہے لیکن جو نعرہ اس بیٹی نے لگایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مزامت کا استعانہ بن گیا کہ جب بھی حق کی بات آئے گی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوگا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوگا کیوں ہوگا میرے نبی سے ہے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے ہے میرا رشتہ کل بھی تھا کل جب حضرت سیدہ خطیجت القبر ام المومنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اس لیے چلتی تھی کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پوچھائے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کھڑی ہوتی تھی آج بیٹی نے چودہ سو سال بعد ثابت کیا اور میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی بتا دیا اور ویلنٹین ڈے کے اوپر بے آئی آئی پہلانے والوں کو بھی بتا دیا کہ اگر تم مسلمان ہو کلمہ گو ہو تو پھر دختر سیدہ ام المومنین حضرت خطیجت القبرہ بن کر کفار مشرقین دشمنوں کے سامنے بھی حجاب کرنا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام پیارا خوبصورت اور روشن اسلام کہ جس کے آقام بھی روشن ہیں اور اس پر پیروی کرنے والے عمل کرنے والے دیکھو مسکان بیٹی کو کل سے پہلے کوئی جانتا تک نہ تھا لیکن جب پیرا دیا تو پوری دنیا اس کا بیٹی بہن اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف دین سے محبت اور وفا کا نتیجہ ہے اور ثبوت ہے آجا رسول اللہ کے دین کی طرف کہ یہی کامیابی ہے یہی نجات ہے مولا تعالی مجھے آپ سب کو ملکی توفیق اتا فرمائے مولا بود مولا بود